نمسکر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم چلچہ کریں گے عام طور پر ہونے والے نزلے زکھام کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی لگیں دوستو نزلہ جیسے زکھام بھی کہا سکتا ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی الرجی جیسے ناک سے پانی بیٹھتا رہتا ہے دوستو اس سمسکرہ جو بہت سارے لوگ پیڑیت ہیں جن کو یہ بیماری ہے وہیں سمجھ سکتے ہیں یہ کتنی بینکر سمسکرہ ہے یہ مان لیجیے کہ ان کو پورے دن پوری رات یا پھر یہ کہیں کہ انہیں سال کے بارہ مہینے اس سمسکرہ کو فیس کرنا پڑتا ہے دوستو جو نزلہ ہوتا ہے وہ یا تو الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر ٹھنڈ کی وجہ سے لیکن بہت سے وقتیوں کو یہ دھول میٹی کا کام کرنے سے دھول میں کام کرنے سے دھولیں فیکٹریوں میں کام کرنے سے بھی ہو جاتا ہے بہت سی مہیلائیں جیسے ہی کچن کا کام شروع کرتی ہیں وہاں کی سمیل سے انہیں بار بار چھیکانا ناک و آنکھوں سے پانی بینا شروع ہو جاتا ہے یہ سی مہیلائیں پھر صاف سکھائی کا کام بھی نہیں کر سکتی تو دوستو جس بھی ویکتیا مہیلہ کو یہ سمیسیا ہے وہ الرجی والے چیزوں سے دور رہے ہیں ٹھنڈی چیزوں کی سیون سے بچیں ساتھ میں کچھ کھانے پینے کے پریج بھی رکھیں تو دوستو ان سب بیماریوں سے چھٹھا رہا پانی کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک دیشی دوائی کے بارے میں جو آپ کی چاہے کتنا بھی پرانا نجلہ جو کام ہو اسے جڑ سے ختم کر دیا دوستو میں اپنا خود کا ایکسپریئنس آپ کو بتانا چاہتے ہوں ہمارے فیملی میمبر پچھلے دس سالوں سے اس بیماری کو فیس کر رہا تھا ہم نے ہر جگہ سے دوائی لی گریلوں نسکے اپنا ہے لیکن کوئی آرام نہیں ہو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا پھر کسی نے ہمیں ایک بیعد کے بارے میں بتا ہے جو بہت سالوں سے خود کی بنائیوی دیشی دوائی سے ان بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے پہلے تو ہم نے بھی بیسواس نہیں کیا لیکن پھر سال جب اتنی دوائیاں کھالی تو ایک بار اور شہی دوستو آپ یقین نہیں مانو گے لیکن ہم صرف پندرہ دن کی دوائی لائیں ہم نے پانچ سا دن میں دیرے دیرے سے رونا شروع ہو گیا پھر اس کے بعد ہم پندرہ دن کی پھر لائیں دوستو ایک مہینے میں ہمیں شیونٹی پرشنٹ رجلٹ مل چکا تھا پھر ہم نے تین مہینے یہ دوائی کینٹینیو رکھی اور اب بہت سدہ سے بلکل شو پرشنٹ ٹھیک ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے دوستو یہ دوائی سیکھڑوں لوگوں کو دلوائی جو کسارے کسارے بلکل ٹھیک ہو چکے ہیں پھر ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اس دوائی کی ویڈیو بنا کر لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں تاکہ جو بھی ویکتی اس بیماری سے پوری ترکریسان ہے ان سب کو چھوٹکارا ملس کے دوستو یہ دوائی سبہ سامگنگونے پانی کے ساتھ آدھی آدھی چمچ لے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو کچھ کھانے پینے کے پھریج بھی رکھنے ہیں جیسے کی پڑڈی چاول دھائی لسے پھریج میں رکھی ٹھنڈی چیزیں آدھی کیسے ہم سے بچیں دوستو اگر آپ جیسے بتایا گیا ہے ویسے اگر اس دوائی کو دو تین مہینے کینٹیو لے لوگے تو پھر آپ کو کوئی اور دوائی لینے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ بول رہی ہوں دوستو آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چاہے آپ کی یہ سمجھتے کتنی بھی سال پرانی ہو ہماری اس دوائی سے ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی اور پھر دوبارہ آپ کو کبھی نہیں ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو دیئے گئے کونٹیکٹ نمبر پر آپ پہلے اس کی جانکارے لیں اس کے بعد ویچار کریں اور اگر آپ کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر اوڈر کریں تو دوستو کیسے لگے آپ کو ویڈیو کمنٹ بوکس میں ضرور لیں اور زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں